بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی وزارت افرادی قوت کینی وزارت عمل کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ غیر ملکی افراد جسائے خاص کے ویزے پر سعودی ارمہ موجود ہیں اور وہ ادھر ادھر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کے خلاف بھرپور کاروائیاں سعودی ارب کے تمام علاقوں میں شروع کر دی گئی ہیں سائے خاص کو کوئی بھی کمپنی کفیل موسیسہ اگر ملازمت دے گا تو ان کے خلاف ایک لاکھ ریال جرمانے کے لحاظ سے کاروائی کی جائے گی اور ان موسیسوں کے لا سائنس بھی کینسل کیے جا سکتی ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کا ایک اہم اجلاس گزشتہ دنوں منقد ہوا جس میں خاص طور پر سائے خاص کے ویزوں پر آنے والے افراد کو سعودی ارب میں مختلف ادارے جو ملازمت دیتے ہیں جس کی بنا پر سائے خاص اپنے کفیلوں کے پاس موجود نہیں پائے جاتے اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور تمام ثبوت مل جاتے ہیں تو ان کفیلوں کے خلاف جو کہ سعودی ارب میں سائے خاص کو اپنے ویزوں پر بلا کر ادھر ادھر کام کراتے ہیں ان کے خلاف ایک لاکھ ریال کے لیاز سے کاروائی کی جائے گی چھے ماہ انہیں قید بھی ہو سکتی ہے اور وہ غیر ملکی افراد جو ادھر ادھر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جسے ازادانہ کام اکثر غیر ملکی افراد اپنی لوکل لیول زبان میں کہتے ہیں ایجنٹ حضرات کے بھی یہی کونسپٹ ہیں اب اس کے خلاف بھرپور کاروائی سعودی ارب میں ہونے جا رہی ہے لہذا سائے خاص کے اکامے پر آنے والے غیر ملکی افراد اپنے کفیلوں کے پاس کام کریں سعودی وزارت افرادی قوت کا ایک نیا علامیہ جاری ہو چکا ہے جس میں سخت کاروائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں